چراغ کہاں جلتے ہیں وہاں پر یہ کہاں وہ وہاں سب پوچھنا شروع اچھا سرکار سرکار نے جیسے ہی آپ سے سوالات ہونے شروع ہوئے اللہ نے بیت المقدس آپ کے سامنے رکھ دیا جبریلِ امین پورا بیت المقدس سامنے جبریلِ لے کر کھڑے یا رسول اللہ دیکھتے جائیے بتاتے جائیے دیکھتے جائیے بتاتے جائیے کیوں اس لئے کہ سرکار گئے تو تھے رات میں رات میں گئے تو تھے لیکن آپ اگر کبھی اس مسجد کی وزید پر آئے آپ ہمیشہ آیا نہیں رہتے کبھی کبھی آئے پہلی بار آئے اور وزید کے لئے آئے آپ نے دیکھا ماشاءاللہ زوردار محراب بھی بنا ہے آسماء حسنا لکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ کچھ آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اچھا خوبصورت بنا ہے یہ زوردار ہے سب آپ نے دیکھا پھر چلے گئے آپ اب کسی نے پوچھا دیکھی غصیہ مسجد دیکھ کر آئے ہاں ہاں دیکھ رہا ہے بہت خوبصورت بنا ہے اچھا بتاؤ کتنے پنکھیں ہیں بتاؤ کتنے پنکھیں ہیں میں تھا ٹرسٹیوں کو چھوڑ دے تو عام اور جو کام کرتے ہیں یہاں پر ان کو چھوڑ دے نا نا وہ فانگ بلگا نہیں مجھے پتا ہے تو وہ اس کی بات نہیں عام آدمی خود مجھے بھی پوچھ لیں تو مجھے بھی نہیں پتا کہ مسجد غوثیہ میں کتنے پنکھیں ہیں کتنی لائٹ ہیں مجھے بھی نہیں پتا جبکہ میں نماز پڑھاتا ہوں یا روزانہ آتا جاتا ہوں لیکن مجھے گھنتی نہیں پتا آپ ایک وزٹ کر کے گئے آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہو گے آپ سے پوچھا کتنی کھڑ کیاں تھی وہ تو نہیں پتا تو تو نے کیاں دیکھا تب تو تو نے مسجد نہیں دیکھی ارے مسجد دیکھ کر آیا جا کر آیا اندر نہیں تو تجھے تو پتا نہیں ہے کہ کھڑ کیاں کتنی بات سمجھ بھی آ رہی ہیں خطبہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے کر آئے لیکن سرکار ماں گننے تھوڑی گئے تھے یہ کتنی کھڑکیاں ہیں کتنے دروازے ہیں کتنے روشندان ہیں یہ سب گنا نہیں تھا بس گئے آگے اب پوچھ رہے ہیں بتاؤ کتنے ستون ہیں کتنے کھمبے ہیں کتنے دروازے کون سا دروازہ کس سمت میں وہاں جاؤ تو کیا آتا ہے وہاں جاؤ تو کیا آتا ہے اب سرکار اب یہ سوال کیے گئے لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے سامنے بیت المقدس کر دیا محبوب دیکھتے جاؤ بتاتے جاؤ آج کوئی شک رہنا ہی نہیں چاہیے آج کوئی شک نہیں رہنا چاہیے ایک بھی سوال ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتا نہ ہو تو وہ بس دیکھتے ہیں سرکار نے سارے جواب دیئے تو اب کفار مکہ شش و پنج میں پریشانی میں یار یہ کیسے سب سچ بتا رہے ہیں یہ بھی پتا ہے چالیس سال سے ہمارے سامنے کبھی بیت المقدس گئے نہیں کبھی مزید اقصہ دیکھی نہیں یہ ہمیں پتا ہے اور سادی قومین بھی ہے بڑے سچے بھی ہیں یہ کبھی جھوڑ بھی نہیں بولتے اور جتنا پوچھا سب سچ بتا بھی دیا دل کہتا ہے کہ مت مان لیکن یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ بھی تو ہے سچ بھی تو ہے کچھ بھی تو نہیں جو آپ نے غلط کہا ہو غلط بتایا ہو تو اب جو ہے ان کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا لیکن پھر بھی مانا نہیں مانا نہیں ابو جہل لورتا ہوا گیا صدیق اکبر کے پاس ابو بکر سنا تمہارا دوست کیا کہتا ہے دیکھ ابو جہل کا یہ لہجہ دیکھیں اور اس کی یہ بات دیکھیں اے ابو بکر تم نے سنا تمہارا دوست کیا کہتا ہے صدیق اکبر فرماتا ہے کیا کہتا ہے ابھی تو وہ صرف ابو بکر ہے ابھی تو ابو بکر ہے کہا کیا کہا کہ تمہارا دوست یہ کہتا ہے کہ وہ رات میں تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جا کر آ بھی گیا ہو سکتا ہے مانتے ہو مانتے ہو ہائے ہائے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اب یہ ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھیں صدیق اکبر ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بس اتنی بات انہوں نے کہی کہاں انہوں نے کہ اگر وہ کہیں نا تو آسمان جا کر آئے یہ بھی ماننے کے لئے تیار ہوں انہوں نے دیکھ پہلا سوالی انہوں نے ایسا کہاں ابو جگہ ہاں ہاں انہوں نے ایسا کہاں تمہارا دوست نے ایسا کہاں تو صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر انہوں نے کہا نا تو مسجد حرام سے مسجد اقصہ نہیں میں تو آسمان تک بھی ماننوں گا اگر انہوں نے کہا تو میں ماننے کے لئے تیار ہوں جب یہ کہا اور پھر جب سرکار کو یہ بات پتا چلی سرکار نے صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا ہے یہ صدیق اکبر ہے سب سے بڑی تصدیق کرنے والے تو اب آپ نے یہ میراج کا سفر فرمایا ہتھ جبرائیل اور میکائل آئے آنے کے بعد میکائل لٹک رہے ہیں ہوا میں ہوا میں لٹک رہے ہیں یہاں ایسے ادھن جبرائیل نیچے ہیں ہتھیم کعبہ میں لٹایا اور لٹا کر سینہ چاک کیا جبرائیل نے اور سینہ چاک کیا پھر میکائل سے کڑا پانی لاؤ تو پھر وہ ایک چاندی کے تشت میں پانی لے کر آئے اور جب پانی لائے تو پھر اس کے ذریعے آپ کے دل مبارک کو نکال کر دل کو نکالا گیا اسے دھویا گیا اور دھو کر ساف کر کے پھر اندر رکھ دیا پھر ہتھ جبرائیل نے ایسے ہاتھ فیرا تو جیسا تھا ویسے کب ایسا ہو گیا جیسا تھا ویسے کب ایسا یہاں حلق سے لے کر کے ناف تک کٹ کیا گیا تھا یہ پورا چیت دیا گیا تھا اور دل باہر کر دیا گیا تھا پتا چلا حضور کو زندہ رہنے کے لیے دل کی ضرورت نہیں دل کو دھڑکنے کے لیے حضور کی ضرورت ہے تو ساف کر کے پھر رکھ دیا گیا پھر گراغ کھلایا گیا اور گراغ کی سواری لائی گئی اور آپ اس پر سوار ہو کر تشریف لے گئے راستے میں ہتھ موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا اور ہتھ موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا لیکن جب مسجد اقصہ پہنچے تو ہتھ موسیٰ وہاں بھی استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہاں بھی کھڑے ہیں اچھا سارے انبیاء مسجد اقصہ میں جمع کہتے ہیں اس راک تمام انبیاء اکرام زندہ ہیں یہ ثبوت بھی حدیث سے مل گیا یہ ثبوت بھی حدیث مشہور سے غریب غریب حدیث نہیں ضعیف نہیں حدیث مشہور حدیث مشہور تو یہ بخاری مسلم کی رواعت ہے جس میں ہے کہ سرکار نے نماز دی سارے انبیاء موجود تھے سرکار کو آگے بڑھایا گیا سرکار آگے بڑھے آپ نے امامت فرمائی سارے انبیاء اکرام نے آپ کے پیشے نماز پڑھی ہے اب آخری بات میں آپ کو بتاؤں یہ مہراج جو ہوئی اس میں سبحان اللہ اسرہ بیعددہی لیلم من المزید الحرام من المزید الاقصہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ یہاں تک کا ذکر یہ بشر کا یہ بشر کی مہراج ہے جسمانی مہراج یہ بشر کی مہراج ہے اس لئے کہ عالم بشریت میں تھے دنیا میں تھے تو یہ بشریت مصطفیٰ کی مہراج تھی پھر مسجد اقصہ میں آپ نے تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی یہ بشریت مصطفیٰ کی مہراج تھی کہ جتنے بشر انبیاء آ چکے تھے سب سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بشریت مصطفیٰ کی مہراج یہاں تک اب یہاں سے آگے بڑھے اوپر رف رف لائے گیا اور رف رف پر سبار ہو کر اب آسمانوں کے سیر کے لئے چلے جب اوپر اٹھے اسرہ یہ تھا مسجد اقصہ سے اقصہ تک یہ اسرہ تھا اب یہاں مسجد اقصہ سے آسمان تک یہ مہراج ہے یہ مہراج ہے یہ اروج ہے یہ بلند ہونا ہے تو اب یہاں سے عالم بشریت پیچھے چھوٹ گیا اب عالم روحانیت اور عالم نور کی طرف چلے ہیں تو اب یہ سرکار کے یہ نور مصطفیٰ اور روحانیت مصطفیٰ کی مہراج ہے اور یہ مہراج شروع ہوئی یہاں سے اور آسمان پہلے آسمان دوسرے تیسرے ساتھوں آسمان یہاں تک کہ صدرت المنتحہ تک پہنچے اور جب صدرت المنتحہ پر پہنچے اب حت جبریل ہمینہ اس کا تیار سو باہ لو دنو تو اگر میں زرابی قریب ہوا لہ ترکتو تو پھر میں جل جاؤں گا زرابی قریب نہیں ہو سکتا آ میں جل جاؤں گا اب آپ آگے جائیے میں نہیں آ سکتا یہ صدرت المنتحہ بڑے سے بڑے مقرب کی انتہا ہے یہاں سے کوئی آگے نہیں جا سکتا اور کہا ہی جاتا ہے حتی کعب ابن احبار کعب احبار جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ صدرت المنتحہ بیری کا درخت ہے کیا ہے بیری کا درخت ہے بیری جانتے ہیں میت ہوتی ہے تو بیری کا درخت یاد آتا ہے اس کے پتوں سے ہم پانی گرم کرتے ہیں میت کو نہلانے کے لئے تو یہ بیری کا درخت ہے اور حتی کعب ابن احبار فرماتے ہیں اس کی جڑ اس کی جڑ جو ہے یعنی اس کا جو موڑ ہے یہ عرش آزم کے نیچے ہے عرش آزم کے نیچے اس کی جڑ ہے اور پھر یہ پورا درخت فیلا ہوا ہے کہتے ہیں اس کے فل اس کے فل مٹکے جتنے اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے ہیں ہے نا پتے ہاتھی کے کان جتنے ہیں ہر ہر پتے پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ صدرت المنتحہ بیری کا درک یہ انتہا ہے حتی جبرئیل کی انتہا اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا تو جبرئیل ارزگا دیارس اللہ اب آپ آگے جائیں اب میں نہیں جا سکتا تو سرکار نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا یہ سرکار کے نور کی مہراج تھی کہ جتنی نوری مخلوقات تھی وہاں انبیاء وہ پیچھے رہے تو بشریت کی مہراج یہاں سارے فرشتے پیچھے رہ گئے تو اب نورانیت مصطفیٰ کی مہراج ہو گئی یہ نور مصطفیٰ کی مہراج تھی اور پھر آگے بڑھے صدرت المنتحہ سے آگے عرش آزم اور عرش آزم کو بھی پار کر گئے مسلم شریف کی روایت میں یہ آگے بڑھے اتنا آگے بڑھے اور اتنا خریم ہوئے کہ دو کمان کے برابر اللہ اور رسول کے درمیان فاصلہ رہ گیا دو کمان کا فاصلہ کہتے ہیں اتنا قرب کہتے ہیں اب تو عرش آزم سے بھی آگے بڑھ گئے اور عرش آزم کیا ہیں کہتے ہیں عرش آزم تجلیاتِ الہی کا مظہر اللہ کی تجلیات اور اس کے انوار عرش آزم پر نازل ہوتے ہیں جب اسے بھی پیچھے چھوڑ دیا تو حقیقتِ محمدی کی مہراج ہو گئی حقیقتِ محمدی کی مہراج یہ تیسری مہراج تھی تو اللہ کے رسول کی بشری مہراج روحانی اور نوری مہراج اور تیسری حقیقتِ مصطفیٰ کی مہراج ہوئی ہے حقیقتِ مصطفیٰ کی اس لئے کہ اب رب کی حقیقت تھی مصطفیٰ کی حقیقت تھی اب جو میں نے بتایا ہے سبحان اللہ دی اصرا مزیدِ حرام سے مزیدِ اقصہ کہتے ہیں یہ ایک مہراج یہ ایک مہراج دوسری مہراج کہتے ہیں دوسری مہراج بھی وہی پر آگے رب فرماتا ہے لِنُورِ يَهُمِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم اپنے بندے کو نشانیاں ہماری نشانیاں دکھائیں تو کہتے ہیں نشانیاں کیا کہتے ہیں آسمانوں کی نشانیاں تو اسے سفرِ مہراج جو ہے آسمانوں کا وہ بھی ثابت پھر فرماتے ہیں پھر آگے رب فرماتا ہے بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا کہتے ہیں انہو ہوا سمی کہتے ہیں ہوا زمیر ہے ہوا کیا ہے زمیر یعنی وہ ہوا مانے وہ اور یہ ہوا وہاں آتا ہے جہاں پہلے کسی کا نام آ گیا فر ایک زامپل آپ کہتے ہیں نا کہ زید یعنی مثال گوبر ایک نام لے لیں زید is a boy he is clever دیکھیں زید نام آیا زید is a boy زید لڑکا ہے he is clever اب یہ he آ گیا he یہ جو he ہے نا he is اب واپس زید نہیں آیا زید کی جگہ وہ ہنشیار لڑکا ہے he is clever وہ کیا ہے ہنشیار تو ہی آیا لڑکی ہوتی تو شیعہ آتا ہے نا اور یہاں ہی ویسے ہی ہوا ہے ویسے ہی ہوا تو پہلے کسی کا نام گزرا ہو اور اس کے لیے پھر ہوا کے ذریعے کہ وہ ایسا وہ ویسا بیان کیا جاتا ہے تو اب یہاں اوپر دو لوگوں کا ذکر ہوا ایک اللہ کی ذات ایک رسول اللہ کی ذات ایک اللہ دی ہے اور ایک عبدہو ہے ایک اللہ دی اور ایک عبدہو اور دونوں میں سے کوئی ایک ہوا ہے جو سمیو بصیر ہے اور ماں فرماتے ہیں کہ وہ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں اللہ کو سننے اور دیکھنے والا محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی نہ تھا اور جہاں محمد مصطفیٰ کو دیکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہ تھا وہاں اللہ نے اپنے محبوب کو دیکھا اور بات کی ان کی باتیں سنی اور وہاں محبوب نے اپنے رب کو دیکھا اور اس کی باتیں سنی ہیں وہاں وہی دو سمیو بصیر تھے کہتے ہیں یہ حقیقت محمد یاکی مہراج ہے یہ بیان ہے یہ عرش آزم سے بھی آگے جانے کا بیان مہراج کا اسی آیتوں بارکہ میں موجود یہ آرڈما نے بیان فرمایا بہرحال تو یہ مہراج کی شب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آج کی رات مہراج ہوئی آج ہی کی رات ہمارے لیے اللہ نے ایک گفت بھیجا سرکار گھومنے گئے تھے نا سرکار گھومنے گئے تھے اور جب گھومنے گئے تو اللہ سے مناقع کر کے آئے تو اللہ فرمایا وہ واپس اپنے وطن جا رہے ہیں وہ واپس جا رہے ہیں تو آپ اپنی امت کے لیے میری طرف سے گفت لے جائے تحفہ لے جائے اللہ کے رسول فرمایا جی بالکل لے جاتا ہوں اللہ نے فرمایا پچاس وقت کی نماز میری طرف سے گفت میری طرف سے گفت آپ کی امت کے لیے پچاس وقت کی نماز وہ تو بھلا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھلا ہو حضرت اللہ رحم فرمایا حضرت موسیٰ پر وہ ہم پر رحم کر گئے پتا یہ چلا کہ وفات کے بعد بھی انبیاء مدد کرتے ہیں ایک آت کی نہیں پوری امت کی مدد کرتے ہیں صرف موجود ہوں کی نہیں پیدا ہونے والوں کی بھی کرتے ہیں ہاں اب کیسی مدد اب آ رہے ہیں سرکار حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پر ہیں جب چھٹے پر پہنچے تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں ہو گئی زیارت ہاں ہو گئی ملاقات ہو گئی آنکھوں میں سرکار کی آنکھوں میں حضرت موسیٰ کو رب کے جلوے نظر آ رہے ہیں تو دیکھا مزا آ گیا وہاں سنا تھا کوہتور پر لنگ ترانی موسیٰ نہیں دے سکتا آج اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں دیدار کر لیا ہے یہاں کر لیا یہ کہ لنگ ترانی ہرگز نہیں دیکھ سکتا لیکن فرندہ نے فرمایا ہاں دیکھنا تو ایک شرط ہے میں اپنی تجلی پہاڑ پر نازل کروں گا اگر پہاڑ اپنی جگہ رہ گیا تو تم کر سکتے ہو تو تم کر سکتے ہو اگر وہ کھڑا نہ رہ سکا تو تم بھی نہیں کر سکتے ہاتھ موسیٰ نے کہا ٹھیک رب نے فرما تو نیچے دیکھو اب ہاتھ موسیٰ پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں پہاڑ پر کھڑے ہیں پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں اللہ نے ایک تجلی نازل فرمائی جیسے ہی وہ تجلی ایک ذرا سی سوئی کی نوک کے برابر وہ تجلی جیسے ہی آئی پہاڑ ریزہ ریزہ حضرت موسیٰ بہوش ہو کر گر پڑے تجلی کہاں دیکھی ہے پہاڑ میں پہاڑ میں یعنی پہاڑ آئینہ ہو گیا رب کی تجلی دیکھنے کے لیے اور جیسے ہی دیکھا ہاتھ موسیٰ بہوش کہتا ہے پھر تو آپ کی آنکھوں میں اتنی روشنی تھی کہ آپ برکہ پہن کر گھومتے تھے برکہ مطلب یعنی پردہ کر کے برکہ نہیں وہ عورتوں والا نہیں مطلب ہے کہ پردہ حجاب کر کے گھومتے تھے اور اگر کوئی دیکھ لیتا تو اندھا ہو جاتا تھا اندھا ہو جاتا یہ حال تھا تو حضرت موسیٰ نے یوں دیکھا تھا پہاڑ کو لیکن پہاڑ اللہ نے فرمایا اگر پہاڑ کھڑا رہ گیا میری تجلی سے تو میں اپنا دیدار کروا دوں گا اگر رہ گیا تو لیکن پہاڑ ہی نہیں رہ سکا اے موسیٰ تم بھی نہیں دیکھ سکتے پھر تم بھی نہیں دیکھ سکتے لیکن یہاں جس پر تجلی ہوئی جس کو دیدار کروایا وہ قائم رہا وہ دیکھتا رہا وہ کھڑا رہا وہ رسول اللہ کی ذات تھی کہ دیکھا بھی دیدار کیا اور قائم رہے تو حضرت موسیٰ کے لیے آئینہ بنا دئیے گئے آتے ہیں تو آنکھوں میں رب کا دیدار میں نے اُن پر بہت سختیاں کی لیکن نہیں مانتے یہ سجھرنے والی قوم نہیں ہے یہ پچاس نہیں پڑھائیں گے میں نے تجربہ کیا میرا ایکسپیرینس بولتا ہے یہ پچاس نہیں پڑھ پائیں گے آپ کم کروائیں سرکار گئے ایک روایت میں کہ پانچ پانچ کم ہوئی ایک روایت میں کہ دس دس کم ہوئی لیکن بہرحال کم ہوتے ہوتے لاشٹ پانچ بچی آئیں ہتھ موسیٰ تو ہم کو تب بھی پہچانتے تھے حضرت موسیٰ ہمیں تب بھی پہچانتے تھے اب کتنا ہوا سرکار فرما دے پانچ اب پانچ نماز ہیں ہتم موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایکسپیرینس وارا میں میرے امت کا ایکسپیرینس بنو اسرائیل کا میں تجربہ کا مجھے پتا ہے آپ کی امت پانچ بھی نہیں پڑھ پانے والی آپ کم کروائیے یہ اللہ کا تحفہ ہے اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ پانچ پانچ کم کرتا جا رہا ہے اور رہ گئی پانچ اب اگر گیا نہ تو پانچ صاف ہو جائے گی اور میں نہیں چاہتا کہ میری امت نماز سے محروم ہو جائے میں نہیں چاہتا کہ میری امت نماز سے محروم ہو وہ نماز پڑھ ابھی امت نے نماز پڑھی سواب کمایا میری امت نماز نہ پڑھ کے سواب سے محروم وہاں وہ امت اتنا سارا سواب لے کر آئے میری امت خالی ہاتھ آئے میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا تو پانچ اب مجھے شرم آتی ہے اب میں نہیں جاؤں گا اب نہیں جاؤں گا سرکار نے منا کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا تو یہ پانچ لے کر سرکار آئے پانچ لے کر آئے اللہ نے ندادی اے محمد صلو اللہ علیہ وسلم اے محبوب آپ سنیں یہ جو میں نے اللہ کی بات کبھی بدلتی نہیں رب فرماتا ہے لا تبدیل علی کرمات اللہ اللہ کی بات کبھی بدلتی نہیں اے محبوب سنیں میں نے پچاس دی تھی اب بھی پچاس ہی ہے پڑھیں گے پانچ سواب پچاس کا دوں گا پڑھیں گے پانچ سواب پچاس کا دوں گا یہ پچاس تو اب بھی باقی لیکن اللہ کیا ہم ایک پڑھتے تو دس پڑھ لیں دو پڑھی تو بیس پانچ پڑھی تو پچاس پڑھ لیں ہم یہاں ایک پڑھیں اللہ کیاں دس پڑھیں ہم پانچ پڑھیں اللہ کیاں پچاس پڑھ لیں اور اللہ پچاس کا سوابتہ فرماتا تو اللہ نے توفہ دیا اس کے رسول کے درمیان جو راز و نیحاس کی بات ہوئی کوئی نہیں جانتا وہ پرائیویٹ بات ہے رازو نیاز کی بات وہ کوئی نہیں جانتا لیکن جو تحفہ ملا تو ہم جانتے ہیں وہ تھا نماز تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز عدا کریں تاکہ اللہ کے تحفے کی قدر ہو سکے آپ کا محبوب آپ کو کوئی گفٹ دے آپ اس کو کچھرا پیٹی میں پھینک دیں محبوب کتنا خوش ہو جائے گا آپ کا محبوب آپ کو کوئی گفٹ دی آپ کو اس کو سبھائی کر رکھنے کے بجائے ایسے بچوں کو کھلنے دے دی چھوٹی اسی تھی لیکن اس نے بڑے پیار سے آپ کو دی تھی آپ کو بچے کو اپا بکھئے آپ کو چیز ہے تو آپ کا محبوب کتا آپ کا دوست کتا خوش ہو جائے گا ہوتا کہ نہیں خوش میرے دوست نے یا میرے محبوب نے بڑا باکمال کام کیا ہے میری دیوی گفٹ کو کچھرے میں ڈال دیا کونر میں پھینک دیا بچوں کو کھلنے دے دیا خوش ہوگا نا نہیں ہوگا تو پھر ہم نماز کو اگر کھلنے میں ڈال دیں گے اگر نماز کو ہم کچھرے میں پھینک دیں یہ نہ پڑنا گویا کہ نماز کو پھینک دینا ہے کونر پر ڈال دینا ہے دی تھی پانچ پانچ وقت اگر نماز نہیں پڑتے تو گویا کہ ہم نے نماز کو سائیڈ میں ڈال دی اللہ اس کو قرآن میں پیچھ پیچھے ڈالنا کہتا ہے تو سوچو آپ نے نماز گفٹ آئی دوست نے گفٹ دی آپ کا دوست آپ کا محبوب اللہ اس نے آپ کو گفٹ دی آپ نے لے کر پیچھے پھینک دی اللہ راضی ہوگا اللہ راضی ہوگا تو پھر کہنے کی بات یہ کہ ہم پانچ وقت نماز ادا کریں اور ادا کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں پانچ وقت نماز ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میراج کے صدقے میں نمازی بنا دے نیک بنا دے سب کو ایک ساتھ مل کر اتحاد اتفاق کے ساتھ رہے مل کر رہنے کی توفیق ادا فرمائے سارے اہل ایمان کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ بھائی بنا دے ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کے دنوں میں پیدا فرمائے اور اللہ ہم سب کو استقامت ادا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ والمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم